حکومت کا جیٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا اعلان سٹورز کی بندش کے لیے دو ہفتے کا وقت دے دیا چودہ ہزار سے زیادہ ملازمین بیروزگار ہوں گے وفاقی حکومت نے جیٹیلیٹی سٹورز سمیت سولہ محکموں کو بند کرنے کی تیاریاں کر لی سکیم موڑ پر زونل آفس کے باہر ملازمین تحتجاج فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ طلبہ نے موٹسائیکل سکیم سے مو موڑ لیا صوبہ بھر کے کالیجز سے سکیم کے لیے صرف آٹھ ہزار طلبہ نے رجوع کیا محکمہ تعالیم ایک بار پھر سے متحرک کالیجز میں طلبہ کو سکیم کی طرف مائل کرنے کی مہم شروع طلبہ کو سکیم کا حصہ بننے اور پنجاب بینک میں دفاظتیں جمع کرانے کی ترقیم جو کمایا بچھلی کے بلو میں اڑایا واسا کی کمائی اور خرچہ دونوں برابر محکمہ بچھلی بلوں کے بوجھ تلے دب گیا جوہ ماں ایک کرپ تیس کروڑ روپے بجھلی کا بل آ گیا مزرشتہ ماں بھی ایک کرپ تین کروڑ کا بل بھیجا گیا تھا ایمٹی نے سولر آئیسٹیوشن پر منتعلقہ حکم دے دیا شہر کے مختلف علاقوں میں باریش گلبرگ کنال روڈ ایپسی کالیج کے اطراف بادل جم کر برسے کوٹ لگپرد لاہور چیمبر جیل روڈ شادمان ٹاؤنچیپ پیکو روڈ گرین ٹاؤن بھیگ کے تھنڈی ہوائی چلنے سے موسم خوشکوار ہو گیا پنجاب میں متعدد افسران کے تقرد بادلے سمی اللہ فاروق کو ایڈیشنل سیکیٹی ویل فیر تاینات کے دیا گیا محمد مرتضیر ڈیپٹی سیکیٹی ایوان وزیر اعلی تاینات زاہر پرویز ایڈیشنل سیکیٹی ایڈمن سیول سیکیٹی ایٹ مقدر سکلین سلیم ڈیپٹی سیکیٹی ٹو چیپ سیکیٹی تاینات امتیاز محسن اور صورت ساکر سمیت دیگر کو نئی ذمہ داریاں تفیز لوکل گورنمنٹ ایک تیار کرنے والا آفیسر او ایس ٹی قرار ایڈیشنل سیکیٹی محکمہ بجیات اچھت بیک کی جگہ محمد عثمان تاہر تاینات حکومت نے ایک پسند نہ آنے پر ایکشن دیا سونے کے قیمت میں پانترہ سو روپے کا اضافہ چوبیس گرات فیتولہ سونہ دو لاکھ باسٹھ ازار تین سو روپے میں فروغ بائیس گرات کا ایک دولہ سونہ دو لاکھ چالیس ازار چار سو بیالیس روپے کا ہوگیا ایکس گرات فیتولہ سونہ دو لاکھ انتیس ازار پانچ سو تیرہ روپے میں فروغ سرکاری ایس اپتال تجاوزات کی لپیٹ میں آگا ہے مریضوں اور شہریوں کو عام طرف میں شدید مشکلات کا سامنا نیو ایس اپتال کے باہر تجاوزات اور خیر قانونی پارکنگ مافیا سرکر نیلا گمبت پارکنگ سٹینڈ میں گھنٹوں کے حساب سے آور چارجنگ سو اسے دو سو روپے تک بٹو رے جانے رکھے لاہور بورٹ ٹانسپورٹ سیکشن میں بدیل ترزامی کا راج موابنین کو جائیورز کی ڈیوٹی پر لگائے جانے کا انکشاف بڑی گاریاں غیر تاجرباکات موابنین کے ہاتھ میں دے دی گئے ہائی ایس گاری میں پیچول کی جگہ پانی بھر دینے سے گاری خراب ہو گئے بڑھکا میں انکوائری شروع کر دی بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن مستقل چیئرمن سے محروم تین ماہ سے زافی چارج سے کام چلایا جا رہا ہے ناظر خان نیاسی کو ہٹا گئی زافی چارج ڈی سی سکل ڈیولپمنٹ ہے وسیمہ عمر کو دیا گیا وسیمہ عمر کی بتاؤں چیئر پرسن تائناتی کے تین ماہ بھی مکمل ہو کر مستقل چیئرمن نہ ہونے سے بورڈ کے معاملات متاثر کرپٹ اور ناہر ڈی ایس پیز پر ریڈ لائن لگ کے انکوائری ہوگی سرکل میں تاج بناتی بھی نہیں ملے گی پنجاب سے چھے سو اٹھاون ڈی ایس پیز کی کارکتگی ریپورٹ چلپ پرفارما بجوا دیا گیا کرپٹ افسران کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ایک کٹیگری کے ڈی ایس پیز کو سرکل میں تاج بناتی بھی جائے گی ایل ڈی اے کا دوسرے روز پی آپریشن کادر توپاس چوک پائن ایوریو اور اڈاپ لارڈ پر تجاوزات ہٹا دی بھاری مشنری سے بورڈ زکارٹ کے گھر درچنل نرسریوں کے سامنے سے تجاوزات کا خاتمہ پی ایچ اے کا پی کو روڈ ستو قتلہ نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا مرحلہ شجوکائی شروع عزیز بھرٹی ٹاؤن میں تجاوزات پر متعدد دکانیں سیل شنوائی نہ ہونے پر دکانداروں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج غیر کارونی طور پر دکانیں سیل کرنے کا اجزام نشاور عدیات اور انجیکشن فر اوٹ کرنے والوں کے خلاف گریک ٹاؤن نشاور اور ممنوع عدیات فر اوٹ کرنے پر پانچ میڈیکل سٹور سرب مہر جاک ٹیم کے چھاپے سیویسز گنگرام اور میوہ سبتار کے سامنے متعدد فار میسیز سیل سیویسز ازبتار کے بچہ وارڈ سے جالی لیڈی ڈاکٹر پکڑی گئی جالی ڈاکٹر پیٹس یونٹ وان سے بچہ اٹھانے کی نیت رکھتی تھی شک گزنے پر سینئر ریجسٹر آفیل سندھو نے تفتیش کی تو خاتون کی جاہ سازی پکڑی گئی ملزمہ مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے وائس چانسلر بننے کے لیے شارٹ کٹ مہنگا پڑ گیا پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز نو سرباز کے حتے چڑ گئے ملزم نے وائس چانسلر کے امیدوار پروفیسر سے لاکھوں بچورے ملزم نے خود کو حساس ادارے کا آفیسر بتا کر مدابطے کیے پی سی کی تاجناتی کے لیے ریپورٹ کلیئر کرنے کا جھانسہ دیا ملزم کے افتار الیکشن ایکٹ میں دوسری طرح امیم کے خلاف سمات لاہور ہائی کوٹ کا وفاقی حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریکین کو نوٹس تیس اگست کو جواب طلب جیسے شکیل احمد نے فریکین کے وقلہ سے دخواست کے قابلے سمات ہونے پر دلال طلب کر لیے پنجاب میں دفعہ اکسو چوالیس کے نفاظ کے خلاف دخواست پر سمات ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت ہوم سیکیٹی سمیت دیگر فریکین کو نوٹس جاری کر دیا جسٹیس شکیل احمد نے سمات کی متفارق دخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا سیکیورٹی ایکسچینڈ کمیشن کا دائر ایکٹیار ہائی کوٹ میں چیلنج ایسی سی پی کے وقلہ کی دخواست کے قابل سمات ہونے پر مقالفت جسٹیس محمد سادیر محمود سیٹھی نے سیکیورٹی ایکسچینڈ کمیشن کو چکوال ٹیکسٹائل کے شینز منتقل نہ کرنے کا آرڈر موطل کر دیا چینمن سیکیورٹی ایکسچینڈ کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس وزیراعلا پنجاب سے جرمن وزیر برائک تساعتی تعاون کی ملاقات تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال موسمی آتی تبدیلی اور تحفظ محولیات سے متعلق امور پر گفتکو تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرہ کرنے کی آسم کا آئے آدھا پنجاب میں بردیاتی نظام کا دھانچہ کیسا ہوگا لاہور میں کتنی یونین کاؤنسلز اور ٹاؤنز یا زونز ہوں گے پنجاب حکومت اور نونی کے بردیاتی ایکٹ پر اختلافات لاہور میں دس ٹاؤنز بنانے ہیں یا چھ اتفاق نہ ہو سکا حمزہ شہباز کی زیر صدارت میٹنگ میں تنظیمی دھانچے پر مشاورت وارڈ سسٹم کو ختم کرنے یونین کاؤنسلز کی تعداد تین سو رکھنے کی تجاویز ایک اور نشیست بلانے پر اتفاق وزیر سیحت خوضر سلمان نفیقی سربراہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن جاوید اکرم سملکا کلینیکل آرڈٹ اور گائیڈ لائن سے متعلق تباہتا ہے خیال سیکیٹری سیحت اسمت محمود خان ایڈیشنل سیکیٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر واسیم بھی موجود تھے ادھا وزیر سیحت عمران حسیر کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ ریفارمز روڈ میک کا اچلاس ہیواز تیٹی کجاب مہم پرامری ہیلتھ فیسیلیٹیز سیملی پلاننگ کا چائز آلیا گیا گورنر ہاؤس میں اکڈیمک ایکسیلنس ایواز کی تقریب قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت وائس چانسلرز کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایواز سے نوازا گیا پرفیسر سویل افزل پرفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر ڈاکٹر قالد محمود کو ایواز ملا پرفیسر ڈاکٹر اکرار احمد خان پرفیسر ڈاکٹر شگفتاناز پرفیسر ڈاکٹر عزیزہ رفیق اور اویس روپ سمیت دیگر شخصیات کو یہ بات دیا گیا سوشل میڈیا پر وائرل سپیشل تعلیم کی وزیر تعلیم سے ملاقع رانہ سکندر حیات نے تعلیم کو پچاس ہزار روپے نام دیا تعلیمی اخراجات کا ذمہ بھی لیا شہر کی سیر بھی کروائی بچے کے والد کو بھی روزگار کے لیے رکشہ لے کر دینی کا وادہ بولے محمد ابراہیم کی کسی بھی خواہش کو ذاتی طور پر پورا کروں گا سبائی وزیر عمیر سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس چیر پرسن پنجاب خواتین پروٹیکشن آتھورٹی ہنہ پرویز برد کی شرکت مذہبی اقلیتوں میں احساس محرومی کے خاتمے سمیر جگر اقدامات پر دبادلہ خیال کیا گیا ناکمہ لیبر کا مصدورو کو ہاتھ ساتھ سے بچاؤ کی حکمت عملی پر سٹریٹیجک ڈائیلوگ وزیر لیبر فیسہ لیوب خوکر خصوصی طور پر شریف جامنی کے چواریس رکنی وفت کی بھی ڈائیلوگ نے شرکت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا ارز کل سے شروع ہوگا محکمہ اوقاف نے تین دوزہ تقریبات کے انتظامات کو حتمی شکل دے تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی سے ہوگا کل سے کچہری بھارٹی چوک پیر مکی سے داتا دربار تک چیفک بند زائرین کی گاریوں کے لیے ساتھ پارکنگ سٹینڈز مختص چیفک ایڈوائزری پلان جاری ملک احمد خان کی زیرے صدارت کانفرنس ملک محمد احمدی کا ہاتھ داتا علیہ حجویری کا پیغام جواداری اور برداشت کا فروغ ہے تقریب میں بریسٹر عصفر علی ناصف تاہیر عزا بخاری شاہد حمید ورک بھی شریف تھے چہلے میں امام حسین علیہ السلام پر بہت تر مجالی سور چونتیس جلوس برامد ہوں گے مرکزی جلوس کے گیارہ ایمچی پوائنٹس پر چھے ایلیٹ ٹی میں معمور ہوں گی سی سی پیو لاہور کو سیکیورٹی امور سے متعلق بریفنگ ارس کے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ارس پر اٹیس سو سے زائد پولیس احلقات آجنات ہوں گے دی سی لاہور موسی رسکا سبزی افٹوٹ منڈی بدامی باق کا دورہ منڈی میں صفائی کے ناکس انتظامات پر سیکیورٹی مارکٹ کامیٹی پر برہم دی سی کی آرٹیوں سے ملاقات قیمت و بارے پار سرکاری نرخوں کے لئے الیکٹرونک ٹریٹ لسٹ فال نہ ہونے پر سیکیورٹی کامیٹی کی کلاس کرتی پنجاب پولچی چیڈرز ایسوسییشن کی ریچیلرز کے اعزاز میں تقریب چیئر پرسن پرائز کنٹرول ٹاسک فورس سلمہ برٹ ڈائریکٹر لائف سرکڈ ڈاکٹر محمد نائیم اسمان کانو اور ندیم اتاری اور دیگر شریک تاریخ جاوید کہتے ہیں کہ شہنوں کو صحت مند چکن کی پرامی ترجیح ہے ایوان سنت اور تجارت میں سیمنار باکمال عورت معاشرتی ترقی کا عروج پر اثاری خیال سبائی وزیر ہینا پرویز بٹ ادنان خالد بٹ مریم جیم کی شرکت آمنا رندھان اور ایم پی اے احمد اقبال کی شرکت موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات چیلنجز اور اقنامات کے ساتھ پینل ڈسکشن راشد لطیف میجیکل جنیورسٹی میں پہلی کومیس ٹاکن کانفرنس اتدائی روز تبدیلی کی ہمائیں مستقبل کے افق میں جتت پر لیکچر ڈاکٹر پروفیسر راشد لطیف کان پروفیسر احسن وحید راتھور پروفیسر فرید احمد خان کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر تاہی مسود پروفیسر فاروق زمان اور سباہد خان بی آئے ماں کا دودھ اللہ کا تحفہ ہے بچوں کو محروم نہ رکھیں شیخ زید میڈیکل کامپلیکس میں ماں کے دودھ کی اہمیت پر سیمینار دین پروفیسر مونہ ڈاکٹر سوبیہ خان ڈاکٹر سفاہ احسان کا اظہار خیال ڈاکٹرز میڈیکل کالج کے طلبہ بھی شریک تھے خائدہ آسم گیمز کے لئے پنجاب سکواش ٹیم کے ٹرائلز انڈر 11، انڈر 13، انڈر 15 اور انڈر 17 کیٹگریز میں ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا پنجاب برسے بتس کھلاری ٹرائلز کا حصہ بنے چاروں کیٹگریز سے دودھو کھلاریوں کا انتخاب کیا جائے گا اور جی ایم سلمان کان ڈیویلپنٹ انڈر 15 کیکٹ اورنمنٹ پارک لائنز جنگرز نے اے ایپ سیٹی جم خانہ کو نووکتوں سے شکست دے دی محسن علی نے اکھتر اور علی اسامہ نے تریپنڈانز بنایا